شہدار شاہدین ہے پیرز متسر کا چان میں اترین ہے پیرز اور گھر سے جو ہے نا تاوی ذات نکلے اور ہم لوگوں کے دونوں کے جو ہے نا تکیوں کے بیچ میں سے کبھی لونگ نکلتی تھی کبھی نمک جیسی چیز کبھی مٹی آدھی رات کو ایسا لگتا تھا گھر میں ہم دونوں کے اکیلے ہوتے میں بھی ایسا محسوس ہوتا کوئی چیز ہے دونوں یعنی آپ کے شوہر ہزبینڈ بھی میرے اچھا اور باقیدہ جیسے کوئی بجار ہے نا تو میں ڈرکنگ کو بولوں رات کو آدھی رات کو کوئی ہے گھر میں تو یہ مجھے تسلید ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے بہرحال بہت اچھی زندگی گزری اللہ نے آئیستہ ایسا ترقی دی اور کیا کہتے ہیں کہ کاروبار شروع ہوا ہم لوگوں کا فاس فورٹ کا کام تھا کراچی میں گارڈن ویسٹ پہ اور اللہ نے بہت زیادہ عزت دی بہت زیادہ یعنی کہ ہم لوگوں میں آپس میں بہت محبت تھی یعنی کہ محبت اتنی تھی کہ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے آئیستہ ہم نے نوٹ کیا کچھ معاملات ہمارے خراب ہونے لگے پھر یہ کہ جو ہے نا گھر سے پیسے غائب ہونے لگے اب گھر میں میرے کوئی آتا نہیں تھا تو ستر ستر اسی اسی ہزار روپے ہوں اس میں سے کبھی پینتیس ہزار غائب ہو رہے ہیں کبھی تیس ہزار غائب ہو رہے ہیں اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو بھی زیادہ بہت شک ہوتا ہے تو فرس ٹائم اس وقت گئی تھی میں اپنے ہزبینڈ کو لے کے ایک سید صافتے کراچی کے اندر ان کے پاس لے کے گئی ان کو میں نے بولا کہ بھئی ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو پیسے غائب ہو جاتے ہیں گھر میں سے اچانک سے گٹر کی بدبو آتی تھی جیسے مینوال کسی نے کول دی ہے بہت گندی بدبو آتی تھی تو انہوں نے جو ہے بلوایا انہوں نے کہا کہ بہتر ہوئے اس کے بعد یعنی کہ جانا چھوڑ دیا تو پھر وہی مسئلہ شروع ہو گئے مسئلہ اتنے بڑھنے لگے کہ ایک تو مالی طور پر ہم لوگ ختم ہونے لگے کاروبار داؤ پر لگ گیا دوسری بات یہ ہے کہ ہم دونوں میں بھی آپسی جھگڑے شروع ہونے لگے مگر جھگڑا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ ہو گیا اور ختم ہو گیا ہو گیا اور ختم ہو گیا اس طریقے سے ہم لوگ بھول جاتے تھے بہرحال یوں ہی کرتے 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 میرے ہزمین کی طبیت بہت زیادہ خراب رہتی تھی آہے دن ان کو موشن لگے رہتے تھے کچھ کھا نہیں سکتے تھے کمزور بہت زیادہ تھے پھر کیا کہتے ہیں کہیں پہ ہم کو بتایا کسی نے کہ بھئی ان کے پاس ان کا علاج کراؤ تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے علاج کرانے کے لئے لے کے گئی ہوں تو بھئی بتایا پتلے ڈالے میں پتلے ڈالے پتلے انہوں نے نکالے بھی مگر پتلے نکلنے کے بعد پھر تین سال سہی رہے اس کے بعد پھر وہی مسئلہ ہو گیا کہ بیٹ شیٹ میرے گھر سے چوری ہو یہ دھوکے رکھی تھی میں نے اور نا اس کو جیسے بیٹ شیٹ کو چورا کے گئے تو اس کے بعد ہی میرے ہزمین کے مسئلہ ایسا ہو گیا کہ پشاپ اور ان کا پوٹی جو تھی وہ بند ہو گیا اچانک سے اور رات اتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی ہے کہ بس بک پوچھیں تو میں نے تھوڑا پڑھ کے دم کیا اس اب ان کا علاج کرایا ہے روحانی پنڈی میں مگر یہ کہ ٹمپریری کوئی یعنی کہ جڑ سے نہیں ختم ہوا پھر ہم لوگوں کا مالی حالات بھی ساتھ ساتھ ختم ہوتا رہا یہ میرے ہزمینٹ جو انا اچھا خاصہ ہوتے ہوئے کام کاروبر ہوتے ہوئے دوسروں کو بٹھاتے تھے دکان پر خود نہیں بیٹھتے تھے مہینہ ماشاء اللہ دھائی تین لاکھ روپے کی ہماری امکم تھی مگر یہ بیٹھ نہیں سکتے تھے دکان پر اور لوگوں کے حوالے کر دیتے تھے ہر تین مہینے کے بعد گاڑی خریدتے تھے دو دو فلیٹ تھے میرے کراچی میں اور سب کچھ ختم ہو گیا اس طرح سے سونا لیا سونا اتنے ارمانوں سے میرے شور نے لے کے دیا انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ کے بیوی کے ساتھ جناتی معاملہ ہے جسم پہ میرے نیل وغیرہ پڑ جاتے تھے غصہ بہت زیادہ آتا تھا تو جو ہے کافی دعوت اسلامی والوں کو بھی دکھایا اور تبلیغ والوں کو بھی دکھایا ہر ان کو جس نے جو رستہ دکھایا ہم لوگ گئے کہتے ہیں وہ اندھا جس کے پیچھے رستہ خاص خاص کوئی نام بتا دیں خاص خاص نام سید معصوم شاہ بخاری وہ پیر صاحب ہے ان کو بتایا تو انہوں نے بھی ڈائیگنوزٹ کیا پھر ادھر الماس مسجد کے ایک امام صاحب ہے ان کا نام نہیں پتا مجھے بہرال انہوں نے بھی ڈائیگنوزٹ کیا اور ایک جو تھا فرید نام کا تھا بندہ اس نے بھی ڈائیگنوزٹ کیا کافی انہی کے لوگ تھے جن کے میں نام اب بھول چکی میں اتنی زلیل اور خواہ ہوئی ہوں کہ کتروں کے نام بھول گئی سوفی ندیم صاحب نے علاج کی علاج اچھا کر لیتے تھے مگر وہی بات ہے کہ ٹمپریری کر دیتے ٹمپریری ختم پھر وہی چیز ہو جاتی تھی پھر جو ہے نا جو یہ ہے آپکری والے ہیں ان کے پاس گئے تھے حکیم تاریک میں ہو چکتائی انہوں نے وظیفہ دیا ان کے وظیفہ چھے دفعہ پڑھ چھے مہینے تک پڑھا وظیفہ پڑھنے سے یہ ہو کہ کچھ تبدیلی آئی مگر پھر میرے ہزبن کے طرف بہت زیادہ خراب ہو گئی بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی یہ جو پہلا پہلا روزہ گزرہ ہے اس میں یہ بستر پر پڑھ گیا اٹھ نہیں سکتے رہے اور پھر ان کو میں لے کے گئیوں ادھر ہسپیٹل میں تو کیا کہتے ہیں کہ مہینہ ان کا علاج کرایا ہے اتنا پیسہ بھی خراب ہوا اور کوئی جو ڈاکٹری دوائی سے فرق ہی نہیں آتا تھا بہرحال پھر کیا کہتے ہیں کہ دم والے تیل وغیرہ کچھ لگایا تو کچھ یہ صحیح ہوئے پھر اس کے بعد ابھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ریسنٹ دو مہینے پہلے ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا تھا کہ نا وہی مسئلہ جو میرا کو بتایا ہے نا کہ پشاب اور پوٹی وغیرہ بند ہو جانا وہی اور ان کو بلڈ آنے لگا جیسا باباسی رو جاتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں بیٹھ بھی نہیں سک رہے پھر ایک کارین آواز صاحب لے کر آئے جن کے پاس میرے بچے سپارہ پڑتے تھے تو وہ لے کر آئے رات کے بارہ بچے کے بھائی ان کو چیک کراتے دونوں نے چیک کیا دونوں نے کہا بھائی آپ کے لئے تو کبر تیار کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو تو بالکل ختم کر دیا ہے کچھ بھی نہیں بچا ہے آپ لوگوں کے اندر میرے بال ساتھ اتنے میرے بال اترنے چہرے کے داگ دبے میرے ساتھ الگ مسائی اور اتنے میرے اتنے یعنی تکلیف جیسے کہ اسی نوے سال کی ہوں میں اٹھ نہیں سکوں کمر کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی بیٹھ نہیں سکتی تھی بکر آئیت سے پہلے میرے گھر میں سے میری علماری میں سے نیا میرا سوٹ غائب ہو گیا خود بہ خودی سوٹ غائب ہو گیا ڈھونتی رہی ہو ڈھونتے رہی ہو نہیں ملا تو جو ہے نا اچانک پھر وہ سوٹ مل گیا خودی علماری میں سے ہی مل گیا اور اس دوران میں کیا ہوا کہ میں نہ بیٹھ سکری تھی نہ میں کھڑی ہو سکری تھی ہارٹ بیڈ اتنی تیز ہو جاتی تھی اور سانس میرا اس طریقے سے جیسے کہ نکل جائے گا ابھی اور بس میں ہی بولتی تھی کہ مجھے کچھ ہو جائے گا مر جاؤں گی مگر یہ کہ پھر نا وہاں پہ لاہورک میں جو کریم مارکٹ ہے وہاں پہ کریم سینٹر میں شاہ وہ ہیں شہنشاہ شاولی ان کی دربار پہ لے کے لیا کوئی مجھے وہاں پہ گئی وہاں پہ ڈیڑھ مہینہ علاج ہوا ٹھیک ہوئی مگر وہی بات ہے کہ ٹمپریری ٹھیک ہوئی میں پھر چھوڑ دیا میں نے جانا کیونکہ ڈیلی بچوں کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا بچے بھی دیکھنے گھر بھی دیکھنے پھر چھوڑ دیا ہوا سے اس کے بعد پھر میری طویب بہت زیادہ خراب ہونے لگی مسلسل گھر میں بھی جھگڑے بہت زیادہ اور ڈیلی جھگڑا ہو شور میرے تقریباً 2015 سے بے روزگار ہیں جو کام میں ہاتھ ڈالے نقصان ہو جائے جو کام میں ہاتھ ڈالے کوئی پیسے دے تو لے نہیں کوئی دے بھی رہے رکم دور توڑ گئے یعنی کہ ہم لوگ بالکل مالی طور پر بھی ختم جانی طور پر بھی ختم ہر چیز میں ختم اب رہ گیا تھا پیار محبت وہ بھی ختم بلکل پھر اسی طریقے سے یہ حالات ہونے لگے کہ جھگڑا ہو تو میں ان کے آگے پین کوپی رکھ دیتی تھی کہ میں کہتی تھی اب دے دو ڈائیوز مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ تو یہ مجھے سمجھائیں کہ دیکھو جو چاہ رہے ہیں جن کا مقصد یہی ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ گھر ختم ہو جانگا پیسہ مال دولت ہر چیز تو ختم ہوگا یہ اب سی پہ گھر رہ گیا رشتہ رہ گیا وہ بھی ختم کرنا ہے بہترال پھر کیا کہتے ہیں میں نے پیر عظمت سرکار کی جو ہیں ویڈیوز دیکھی تو حمد کرتی تھی تین سال پہلے بھی دیکھی مگر یہ کہ جیسے کچھ روک دیا کسی چیز نہ مجھے پھر یہ ایک اس دفعہ حمد کی ایک کاری نواز ہے ان کو بولا ہم لوگوں نے علاج کرنے کا وہ علاج کر رہے تھے انہوں نے ہم سے دیس آزار روپے بھی لیے وہ یہاں پہ شامعہ اسٹیشن کی طرف کو ایک مسجد میں وہ قرآن پاک وزارہ پڑھاتے ہیں تو انہوں نے جہنا علاج کیا وقتی طور پر علاج کیا ان کا نظر آئے مگر ان کے علاج کے بعد ہم دونوں میں اتنے جھگڑے شروع ہو گئے اتنے جھگڑے شروع ہو گئے کہ بس گھر ٹوٹنے پہ نوپت آ گئی اور میرے حزبن پھر گئے ان کے پاس فجر کے وقت انہوں نے بولا کہ بھئی یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے کچھ ایسے جملے بول دیا کہ میں رہ نہیں سکتی تھی کیونکہ کچھ بھی انسان کی ایک سیل فرسپیکٹ بڑی ہوتی ہے تو انہوں نے جو مجھے جملے بولے مجھے گوارا نہیں ہوا میں نے کہا میں نے نہیں رہنا کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں رہنا میں نے ان کی بہنوں کو ہی بول دیا کہ بھئی میں نے بہت زیادہ سیکریفائس کر لیا اب نہیں ہوگا مجھ سے تو یہ کہ پھر یہ رونے لگے ان کو جا کے بولا کاری ساکو تو جانے دو پیر کی جوتیے بدل لینا جبکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہتا وہ علاج کر رہے ہیں ان کا کام تھا میرا بھائی بیچ میں پڑا اس نے جو ہے نا جھگڑے کو ختم کروایا ہم دونوں کو سمجھایا آپس میں بالکل ہم لوگوں کے رشتے ختم ہو گئے پھر میں نے ان کو بولا میں نے کہا چلو پیسے تم نے لگائے ہیں مگر اس کا کاری نواز کا علاج ختم کرتے ہیں ہم چلتے ہیں نیومری پٹریاتا شریف اور پیر عظمت صاحب جو ہے ہم لوگ دکھاتے ہیں بہت ما شاء اللہ لوگ ادھر سے فیض پا رہے ہیں تو اللہ ہمارا بھی کوئی کام بنا دے یہاں سے ویسے دل میں تو ایک یہی تھا کہ ہر کوئی نہیں کر رہا ہمارا تو یعنی کہ علاج جیسے مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ نام ممکن ہو گیا ہمارا علاج اور بس ایسے ہی ہم نے چلے جانے مر جانے دنیا سے یوں ہی نکل جانے تو پھر ادھر آئے ہیں بہت تکلیف میں آئے تھے ہم لوگ پہلی دفعہ جب آئے ہیں ہم لوگ رات کو بہت بارہ بچے پہنچے شدید سردی تھی تو پیر صاحب نے بہت اچھا تعاون کیا بستر وغیرہ بھی ہم کو دلوائے اور ہم نے رات گزاری ہیں اگلے دن ہمارا رات میں نمبر آیا تو انہوں نے خاص یعنی کہ ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے جندی دیکھ بھی لیا کیونکہ ظاہری بات ہم بچے چھوٹے 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 بچے میرے دھر پہ تو انہوں نے علاج کیا اور میں یہاں پر آتے وقت اتنی تکلیف تھی مجھے کہ میرے دل میں گھبرات بہت زیادہ سر میں بہت زیادہ دردو رہا تھا جیسے کوئی چیز روک رہی ہے گھٹنی میرے ایسے ہو گئے تھے جیسے کسی نے توڑ دیئے پکڑ کے چلا نہیں جا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ نیا پیر صاحب کے پاس آئی انہوں نے جو ہے نا پکڑا جب انہوں نے کوئی چیز حاضر ہوئی اس وقت کوئی چیز حاضر ہوئی ہے تو بھئی انہوں نے بتایا کہ وہ سسرال میں سے جو ہے نا کروایا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ بلکل ہی ختم کر دیا بارہ سال ہو گئے اور یہی ٹائم پیریڈ ہے تقریباً کہ بارہ سال سے ہی ہمارا ہر چیز ختم جو چیز ہم لوگوں نے گوائی وہ دوبارہ نہیں بنا سکے پیسہ بہت اللہ نے دیا مگر یہ کہ سب کچھ جادو کی نظر ہوتا گیا اور نظر آتا تھا کہ کوئی کام بگاڑ رہے اب آپ کتنا بہتر محسوس کر رہی ہیں میں الحمدللہ بہت زیادہ سو میں سے کتنا فیصد بہتر ہیں ہنڈیٹ پرسن میں اپنا کو بہتر سمجھ رہی ہوں گھر کے معاملات ٹھیک ہو گئے اللہ کا شکر ہے میرے آزمنٹ سے جھگڑا لڑائی ختم ہو گیا لڑائی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے میرے گھٹنوں میں جو درد تھا وہ یہاں سے بس آستانے سے نکلی ہوں جس دن رات کو میں تو مائنر تکلیف تھی مجھے مگر جب میں پنڈی تک پہنچی ہوں تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے گھٹنے بلکل ٹھیک ہو گئے کمر کے اندر اتنی میری تکلیف کہ جیسے وہ بوڑوں کی کمر جھک جاتی ہے اس طریقے سے میری کمر جھکی بھی ہوتی تھی میں تقریبا تین منٹ لگتے تھے سیدھے ہونے میں الحمدللہ اب بیٹھ کے اڑتی ہوں بلکل میری کمر سٹیٹ اڑتی ہے اور گھٹنوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہوں میں ماشاءاللہ جو انہوں نے وضائف دی ہے وہ پڑھ رہی ہوں الحمدلللہ اللہ کا بہت احسان ہے میرے ہزبنڈ کے باہر جانے کا بھی ہوگی اب پندرہ دن کے اندر اللہ پاک نے وہ کرشمہ کر دکھایا جو ہو ہی نہیں رہا تھا ہم کو لگتا تھا ناممکن ہے اور ماشاءاللہ سے پیر صاحب کی دعا سے آستانے کی برکت سے پیر والے دن میرے ہزبنڈ کی یعنی کہ یہ جو پیر آ رہا ہے اس میں ان کی جو انہیں فلائٹ ہے رات کی ماشاءاللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں بس اب دعا ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک اور ہم کو فیض دے اور بھی لوگوں کو فیض دے میں تو کہتی ہوں جو بھی ادھر ادھر دے رہے ہیں جھوٹے آمیلوں کو پیسے دے رہے ہیں صرف اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں ٹائم برباد کر رہے ہیں اور نقصان ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے جو سمجھئے کہ میں نے زلالت جو اٹھائی ہے وہ موچ کو بتا ہے میرا اللہ جانتے ہیں کبھی کبھی میں روتی تھی میں کہتی تھی اللہ یا تو موت دے دے ایسی زندگی نہیں چاہیے کیونکہ جس میں زندگی میں خوشی نہ ہو دکھی دکھ ہوں پریشانی ہو لڑائی جگڑے تک بات آ جائے پھر پیسے بھی پھر رشتہ دار بھی ختم رشتہ دار بھی موڑ کے بیٹھ گئے ہر چیز تو میں یہی کہوں گی کہ سب ادھر آئے تھوڑا سا مسئلہ کے دور ہیں مگر یہ کہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ فرق ہوگا اور بلکل فیس ابی لیلہ کرتے ہیں کوئی ایک روپیہ پائی پیسہ مجھ سے نہیں لیا گیا پیر صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں پیر صاحب ماشاءاللہ مجھے پرسنلی ان کا اخلاق بہت زیادہ اچھا لگا بہت محبت والے بہت اپنایت والے ہیں اور بہت احساس رکھنے والے ہیں اور اللہ پاک ایسے ہی لوگوں سے کام لیتا ہے جن کے اندر احساس ہو محبت ہو جن کے اخلاق ہوں بہت زیادہ بہت اچھا پیر صاحب علاج کر رہے ہیں فیس ابی لیلہ کر رہے ہیں بے لاؤس کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اللہ ان کی نسلوں کو یہاں پر کسی نے آپ سے کسی بھی قسم کی حدیہ فیس وغیرہ لی ہے نہیں مجھ سے ادھر کسی نے بھی کوئی ایک روپیا پائی پیسہ کچھ بھی نہیں مانگا کوئی ایدھر ایسا سسٹم بلکہ میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا کوئی سسٹم ہے ٹھیک ہے میری بہن اللہ تعالیٰ مزید آپ کو شفای کاملہ عجلہ عطا فرمائے اور فیض عطا فرمائے اللہ حافظ شکریہ